جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک اور ویلا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور آج ہم بات کریں گے پنجاب کی حکومت بنانے کے حوالے سے تحریک انصاف کو روکنے کے لیے جو حکومت نے پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون کی جماعتیں ہیں انہوں نے پلین جو تیار کیا ہے اس میں الیکشن کمیشن کیا کردار ادا کر سکتا ہے اور تحریک انصاف ایسا کیا کام کرے جو ان کے پلین کو وہ ناکام کر کے جو عوامی منڈیٹ تحریک انصاف اور عمران خان کو ملا ہے اور اسی کے مطابق پنجاب میں پی ٹی آئی کافلی کے ساتھ مل کر حکومت بنائے اور آج ہم بتائیں گے کہ پی پی ساتھ راول پنڈی کے اس حلقے کی صورتحال کیا ہے اور کیا وجوہات ہیں کہ الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفیسر کیوں مسلم لیگ نون کے امیدوار کو فیور کر رہا ہے اور تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ ری کاؤنٹنگ کرا سکے کیا واقعی میں ریٹرننگ آفیسر مسلم لیگ نون کے امید کر رہے ہیں یا پھر تحریک انصاف کا یہ الزام ہے آغاز میں ناظرین کل تحریک انصاف نے مکمل نتیجہ کل کی تاریخ میں ہی آیا تحریک انصاف نے سترہ جولائی گھونے والے زمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کو دھو ڈالا بڑے بڑے برج الٹا دیئے جہانگیر ترین فیکٹر کو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کر دیا وہ جو بڑے سرمایہ دار الیکٹیبلز تھے وہ پٹ گئے مو دکھانے کے قابل نہیں رہے تیرہ جماعتیں مل کر اسٹیبلشمنٹ مل کر بیوروکریسی مل کر سرکاری مشینری مل کر حمزہ شہباز کی مکمل شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں نا شبروز کوششوں کے باوجود عمران خان کی مقبولیت بھی بڑی اور تحریک انصاف کے ووٹ بینک میں بھی اضافہ ہوا پی ٹی آئی اور کاف لیگ اب سادہ اکثریت حاصل کر چکے ہیں لیکن حمزہ شہباز شریف صاحب نے ابھی تک ریزائن کیوں نہیں کیا آج مسلم لیگ نون کی اس حکومت کو بچانے کے لیے اتحادی جماعتوں کی بڑی بیٹھک ہوئی ہے جو ویڈیو ریلیز کی گئی ہے اس میں یہ سارے ہستے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں لیکن اصل خبر یہ ہے کہ یہ اس ویڈیو کو صرف ریکارڈ کرنے کی حد تک ہنس رہے تھے اس کے بعد ان کے چہرے بہت زیادہ پریشان اور گبرائے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ سیکلوجیکل وارفیر میں آپ اس طرح کے ایکسپریشنز دیتے ہیں جسے یہ تاثر ملے کہ کوئی پریشانی نہیں ہے جب عمران خان کی خلاف تحریکہ دمعتماد لائی گئی تو ہر کیبنٹ بیٹنگ میں وزراء اور ہر بیٹنگ کے جو فوٹیج جاری ہو جی تھی اس میں یہ لوگ ہستے ہوئے دکھائی دیتے تھے اب صورتحال یہاں پر بھی وہی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے چہروں کے اوپر نہ جائیے اندر سے بہت پریشان ہیں اور اطلاعات بھی یہی آ رہی ہیں اب اس ساری سیٹویشن میں ہونا تو یہی چاہیے تھا لیکن بعد قسمتی سے پاکستان میں اخلاقیات نام کی کوئی چیز سیرے سے موجود ہی نہیں رہتی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنا بڑا عوامی فیصلہ آنے کے بعد حمزہ شباہ شریف صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا لیکن حضب توقع ریزائن نہیں کر رہے بیٹھے ہوئے ہیں پلان دو چل رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان یعنی ترحیق انصاف کی حکومت کو اقتدار میں آنے سے روکا جائے پہلا طریقہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مدد لی جائے چیف الیکشن کمیشنر کی مدد لی جائے اور تحریک انصاف کے امیدواروں کے جو نوٹیفیکیشن ہیں جو کامیابی کے وہ رکوا لیے جائیں قانون کا سہارا لیا جائے لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو آرڈر ہے وہ بھی موجود ہے جس میں وہ پورا شیڈول دے چکے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ آپ نے اتنی تاریخ تک کس طریقہ تک آپ نے سارے امور نمٹانے ہیں اور جو امیدوار جیتے ہیں ان کے نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے تاکہ پھر بائیس کو الیکشن ہو سکے وزیرالہ پنجاب کا لیکن اس سے پہلے اس سارے پروسس کو پرویز الہی کو چیف منسٹر اور تحریک انصاف کو دوبارہ پنجاب حکومت سے رکنے کے لیے جو پلان تیار کیا جا رہا ہے بڑے بڑے ڈرائنگ رونز کے جن سیاستدانوں کی طرف سے وہ یہ ہے نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کے ذریعے رکوائے جائیں گے اس دور یہ پیش کیا جائے گا کہ تحریک انصاف کے امیدواروں نے جو کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے ریٹرننگ آفیسر کو اپنے اخراجات کی تفصیلات جمع نہیں کرائی قانون کے مطابق جو امیدوار کامیاب ہوتا ہے وہ دس روز کے اندر اندر اپنے انتخابی اخراجات انتخابی مہم کے درمائے جو اخراجات آتے ہیں ان کی تفصیلات الیکشن کمیشن کے ریٹرننگ آفیسر کو جمع کرانے کا وہ پابند ہوتا ہے اور اگر وہ تفصیلات جمع نہیں ہوتی تو الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرے گا تیسرا لاہور کی حلقے سے جیتنے والے شبیر گجر اور نظیر چوہان کے درمیان جو فائرنگ ہوئی تیری تشادتہ سادم ہوا تھا اس کے اوپر تحریک انصاف کے امیدوار اور نونلی کے امیدوار ان دونوں کو الیکشن کمیشن شاید ڈسکوالیفیکیشن کرنے کا سوچ رہا ہے آج اس کے اوپر فیصلہ محفوظ ہوا ہے اور چانسز یہی ہیں کہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر سخت فیصلہ کرے گا یہ بھی ایک پلان کا حیث ہے کہ اگر باقی نوٹیفیکیشن ہو جاتے ہیں تو یہ نوٹیفیکیشن روک لیا جائے تو ایک تو یہ پلان ہے دوسرا وہی نوٹیفیکیشنز پہلا پلان تو ٹاپ ہوئی ہے کہ نوٹیفیکیشنز کو آئے جائیں تحریک انصاف کی جانب سے اپنے امیدوار جو کامیاب ہوئے ہیں انہیں یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ آج یعنی کہ جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے بیس تاریخ کو ہر حال میں اپنے الیکشن ایکسپنسز آپ نے الیکشن ریٹرننگ آفیسر کو جمع کرانے ہیں ریٹرننگ آفیسر فارم فورٹی نائن جاری کرے گا اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن جاری کر دے گا اگر تاخیر کرے گا تو پھر جو الیکشنز ہیں وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں تو ایک پلان تو یہ ہے جو کانفیڈنٹ ہیں دوسرا پلان یہ ہے کہ تحریک انصاف کے امیدواروں کو یا اراکین اسمبلی کو اٹھا لیا جائے ان کو غیب کر دیا جائے ان کو توڑا جائے ان کو پیسے دیے جائیں ان کے ساتھ رابطے کیا جائیں اور اس کے ساتھ ہی دوسرا پلان تیار کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ کافت اس کو اس کا جو پارٹی ہیڈ ہے وہ چودری شجاعت حسین ہے چودری شجاعت حسین پی ٹی آئی کی بجائے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ یعنی کہ شباہ شریف کے ساتھ ہے نون لیگ کے ساتھ ہیں ان کے سابزادے وفا کی وزیر ہیں تارک بشیر چیمہ وفا کی وزیر ہیں تو ان کے ذریعے ایک آرٹیکل 63 اے کے تحت کافلی کے تمام اراقین اسمبلی کو یہ ہدایت کی جائے کہ آپ نے تحریک انصاف کو نہیں بلکہ آپ نے پرویز یعنی پرویز الہی کی بجائے آپ نے حمزہ شباز کو ووٹ کرنا اگر آپ ووٹ نہیں کریں گے تو آپ کا ووٹ ٹاؤنٹ نہیں ہوگا ایک طریقہ یہ بھی اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن لیکن چودری شجاعت اگر یہ کریں گے تو بہت پھل جائیں گے پی ٹی آئی اور چودری پرویز الہی کے پاس آز بھی اس کا آپشن یہ موجود ہے وہ آپشن یہ ہے کہ پرویز الہی پنجاب اسمبلی میں خود سپیکر ہیں وہ اپنے کسی ممبر سے پارلیمانی ہیڈ سے کہہ دیں گے کہ آپ جو ہے وہ ایک ڈال دیں کہ ہمارا یہ فارورٹ بلاک ہے اور ہمارا چودری شجاعت سے کسی قسم کا کوئی طالف نہیں ہے اور ہم ان کی جماعت کو مانتے ہی نہیں ہیں تو وہ یوں بچ سکتے ہیں لیکن یہ ایک پلان کا حصہ ہے اب دیسری جو خبر ہے دوسری جو خبر ہے وہ اس کے اوپر آتے ہیں پی پی ساتھ راولپنڈی کے اس ازمنی الیکشن کے جو نتائج ہیں ابھی تک نہیں آسکے ریٹرننگ آفیسر تحریک انصاف کی درخواست کو مسترد کر رہے ہیں ریکاونٹنگ کی پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ الیکشن ایکٹ کی سیکشن پچانوے کے تحت اگر نتیجہ پانچ پرسنٹ سے کم ہے ووٹ کا مارجن اور دس پرسنٹ سے اور دس ہزار سے ووٹ کا فتح کا مارجن کم ہے تو ریکاونٹنگ ہوتی ہے لیکن ریٹرننگ آفیسر نہیں مان رہے پی ٹی آئی تنقید کر رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کو بچانے کے لیے الیکشن کمیشن کو کوشنگ کر رہا ہے لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا انیویسٹی گیٹ کیا ہے تو پتا چلا ہے کہ دو ہزار انیس میں جسٹس عمر اطاب اندیال جسٹس اجازہ علیہ السن جسٹس منیب کی جانب سے ایک ججمنٹ آئی تھی جس میں انہوں نے واضح کیا تھا کہ دو ایک سے یہ فیصلہ آیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ریٹرننگ آفیسر کے پاس کوئی درخواست آتی ہے ریکاونٹنگ کی تو پہلے وہ جہزہ لیں ریٹرننگ آفیسر جو ہیں وہ امیدوار سے ثبوت مانگے کہ کس پولنگ سٹیشن کے اوپر آپ کو دھاندلے کے خطرات ہیں خدشات ہیں اور آپ جو ہیں اس کے ثبوت فرام کریں تو پھر جا کے وہ ریکاونٹنگ کی اجازت دے ادروائز مکمل ریکاونٹنگ کے لیے ریٹرننگ آفیسر اس درخواست کو ٹرن ڈاؤن بھی کر سکتا ہے کورم ایجنسی میں بھی ایک زمنی انتخاب ہوا تھا پی ٹی آئی نے جے یو آئی کو شکست دی تھی اور جے یو آئی کو جو شکست ہوئی تھی تو جے یو آئی نے درخواست دی تھی کہ ریکاونٹنگ کرائی جائے تو اس وقت کے ریکاونٹنگ آفیسر نے بھی اسی فیصلے کا سہارا لیتے ہوئے جے یو آئی کی درخواست کو ریجیکٹ کیا تھا اور وہاں پر ریکاونٹنگ نہیں ہوئی تھی تو راجہ صغیر مسلم لیگ نون کے پی پی سات رابل پنڈی سے جو جیتے ہیں ان کے اٹھ سٹھ ہزار نو سو چھے ووٹ ہیں تحریک انصاف کے جو کرنر ریٹائر شبی روان ہیں ان کے اٹھ سٹھ ہزار آٹھ سو ستاون ہے اچانک ایک پولنگ سٹیشن کے اوپر جو ہے وہ دو سو پینسٹ پو چھے سٹھ پولنگ سٹیشن تھے دو سو پینسٹ پولنگ سٹیشن کے اوپر پی ٹی آئی ڈھائی تین سو کے لیڈ سے جیت رہی تھی لیکن اچانک ایک پولنگ سٹیشن کا نتیجہ آخر میں آیا اور اس نے مسلم لیگ نون کے امیدوار وہ کامیابی دلا دی اب تحریک انصاف کے امیدوار کرنرل ریٹائر شبی روان جو ہیں وہ لگ بگ پچاس سے زیادہ پولنگ سٹیشن کو وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں وہ کل یعنی کہ آج ریٹرنگ آفیسر کو وہ ٹارگیٹ کر کے بتائیں گے کہ جن جن پولنگ سٹیشن کے اوپر تحریک انصاف کو کامیابی ملی ہے تو ناکامی ہوئی ہے اور نونلی کو میسیولی وہاں پر لیڈ ہوئی ہے اور جو فارم فورٹی فائیو ہیں اور جو الیکشن کمیشن کو نتیجہ محصول ہوا ہے اس کو ٹیلی کریں گے کہ کہاں کہاں گڑ بڑ کی گئی ہے ہمیں جو فارم فورٹی فائیو دیا گیا اس کے اوپر ہم دو سو کے لیڈ سے جیت رہے ہیں تو الیکشن کمیشن کو بھی جوایا گیا اس میں گڑ بڑ کی گئی ہے تو ان پولنگ سٹیشن کو ٹارگیٹ کر کے ان کے نتائج جو ہیں وہ ٹیلی کیے جائیں ان کو ریکاؤنٹ کیا جائے تو وہ درخواست اب کی جا رہی ہے اور کل امکان یہ ہے کہ شاید ریکاؤنٹنگ کے حوالے سے کچھ اہم ڈیویلپمنٹ سامنے آ جائے تو ناظرین نیتی آج کی ویڈیو انسیلا نیکس ویڈیو میں نیک خبر نائی شکر ساتھ میں حاضر ہوں گا اللہم سب کا حامی و ناصر ہو